ہی دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بھئی آپ لوگ اچھے ہوں گے بڑیا ہوں گے دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر دیش کی اپنی ایک الگ کرنسی ہوتی ہے اور اسی کرنسی سے لوگ چیزوں کی خریدداری واب بکری کرتے ہیں جیسے بھارت کی کرنسی ہے بھارتی روپیہ اور کرنسی کوڈ ہے INI انڈین کرنسی میں دوستو نوٹ اور سکے شامل ہے پر کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایسے کئی دیش ہے جن کی کرنسی بھارتی کرنسی سے اتنی پاہفول ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی ویٹر کے بھی جاب کر لے تو ایک انجینئر سے بھی زیادہ کمائے گا جیہاں دوستو شاید آپ کے مند میں امریکہ کے ڈالر کا خیال آیا ہوگا جس کی قیمت انڈین کرنسی سے کئی گناہ زیادہ ہے ہم آپ کو بتا دیں امریکہ یوں تو دنیا کا سب سے طاقتور دیش ہے پوری دنیا میں اس کا دب دبا ہے لیکن اس کی ایک دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ امریکی ڈالر دنیا کی سب سے طاقتور مترا نہیں ہے آپ کی جانکاری کے لئے میں آپ کو بتا دوں دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی میں ڈالر بہت ہی نیچے ہے تو آئیے دوستو آپ کو ٹاپ ٹین کنٹری کی کرنسی کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی قیمت ڈالر اور روپی سے بھی کہی زیادہ ہے اگر ان دیشوں میں آپ کو جاب مل جائے نا تو آپ کی قسمت کھل جائے گی یو ایس ڈالر دوستو یو ایس کو دنیا کا سپر پاور بھی کہا جاتا ہے اور یہ اس لیے کیونکہ ان کے پاس ملٹری سے لے کر انڈینیشنل لیول تک ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنے اور بزنس کرنے کی ایک شمتہ ہے جو کافی طاقتور بناتی ہے آپ کو بتا دیں کہ یو ایس ایک ماتر ایسا دیش ہے جس کی کرنسی کو وشو کے ہر دیش کے لیے انتراشتی کرنسی مانا جاتا ہے بھلی دنیا میں دوستو کئی طرح کی کرنسی ہیں جیسے کی روپیا یو آن یورو پاؤن اس کے باوجود دنیا بھر میں ڈالر سے ہی لین دن ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ دیکھئے کئی کاران ہے جیسے کی دنیا میں سب سے زیادہ سونا امریکہ میں نکالا جاتا ہے جب کوئی دیش امریکہ سے سونا خریدنا چاہتا ہے تو وہ صرف ڈالر میں ہی اس کا پیمنٹ کرتے ہیں صرف یہی نہیں دنیا میں دوستو ہتیار بنانے والی زیادہ بڑی کمپنیاں امریکہ کی ہی ہیں جب کسی دیش کو ہتیار چاہیے ہوتا ہے تو وہ امریکہ پر نربھر ہوتا ہے ہتیاروں کے بدلے امریکہ کو ڈالر میں بھوکتان کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایراک ایران سہید عرب دیشوں میں تیل نکالنے والی کمپنیاں زیادہ تر امریکی ہی ہیں یہ کمپنیاں دوستو ڈالر میں ہی بھوکتان لینا پسند کرتی ہے اس کے ساتھ ہی شیل ٹیکنالوجی سے تیل اتبادن کرنے کے معاملے میں امریکہ ہی آگئے ہے دوستو ایک یو ایس ڈالر کی قیمت بھارت کے لگ بھگ 80 سے 85 روپے کے بیچ ہوتی ہے اور ساتھ یہ کرنسی دنیا کی سب سے بڑی ٹریٹ کرنسی ہے اس لیے سمائے کے ساتھ ڈالر کی قیمت میں ہمیں اتار چڑھاو دیکھنے کو مل جاتا ہے یو ایس میں اگر آپ کم سے کم پیمنٹ پر جاب کرنے کی سوچتے ہیں تو آپ کو پرتی گھنٹے 12 ڈالر سے کم ویتن نہیں دیا جائے گا حالکہ جتنے بھی بھارتی یہاں جاب کرتے ہیں وہ زیادہ تر آئیٹی سیکٹر میں ہی ہیں ستیا نیڈیلہ اور سندر پیچائے جیسے بلینئر بھی دوستو وہاں موجود ہیں برموڑین چولر دوستو آپ نے سے کئی لوگوں نے بارموڑا نامہ کنٹری کے بارے میں سنا بھی ہوگا اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نہیں سنا ہوگا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں بارموڑا نورٹ ایٹلانٹک اوشن میں ایک برٹیش آئی لینڈ ہے جو اپنی گلابی ریت سموتری ترٹون جیسے ایلپو بیچ اور ہورس فیو بے کے لیے جانا جاتا ہے اس دیش کی راجدانی ہیملٹن دوستو بہتی خوبصورت اور پرٹیکو کے لیے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے یہاں پہ آپ کو امریکن اور برٹیش دونوں کلچر دیکھنے کو مل جائیں گے اب ان کی کرنسی کی بات کریں تو بھئی ٹائٹل سے آپ کو اندازہ لگی گیا ہوگا کہ اس دیش کی کرنسی کو بارموڑین ڈالر کہا جاتا ہے اس کرنسی کا سمبل دوستو یو ایس ڈالر کی طرح ہی ہے اور اس کی طلعہ اگر بھارتی کرنسی سے کی جائے تو آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں ایک بارموڑین ڈالر تقریباً بیاسی دشنلوف سات دین روپے کے برابر ہوتا ہے اس دیش کی آبادی صرف 61 سے 63 ہزار کے بیچ ہے جہاں آسکن ہر وقتی سال میں ایک لاکھ ڈالر کے قریب کماتا ہے اس دیش میں زیادہ لوگ فائننس اور انشورنس سیکٹر میں ہی چاپ کرتے ہیں سویس فرنک دوستو نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سویس لینڈ کی کرنسی ہے جسے سی ایچ ایف کرنسی کوٹ سے درشاتے ہیں ابھی کے سمیے میں ایک سویس فرنک تقریباً بھارت کے 91.42 روپے کے برابر ہے اور اگر امریکی ڈالر سے تلنا کریں تو سی ایچ ایف اور یو ایس ٹی میں لگ بھک 10 سے 15 روپے کا انتر ہوگا یعنی ایک سویس فرنک کے کیول ایک دشامل ایک شونے یو ایس ٹی ہی بنتے ہیں اس میں کچھ پوائنٹس کا ہی فاصلہ ہے اس لیے سویس فرنک آٹھوے نمبر پہ ہے اس کے علاوہ سویس لینڈ فیلحال دنیا کی ساتھ وی سب سے رچسٹ کنٹری ہے میں آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا دوں سویس لینڈ دنیا کے سب سے مہنگے دیشوں کے لسٹ میں شامل ہے اور اس کی یہ کرنسی دوستو دنیا کے کسی بھی دیش میں سویکار کی جاتی ہے اس سے میں سویس لینڈ میں بھارت کے تقریباً 16,500 سے زیادہ لوگ جواب کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں ان کی سیلری 10 سے 12,000 فرنک کے بیچ ہوتی ہے یعنی اگر اسے انڈین روپیز میں کنورٹ کیا جائے تو 9 سے 11 لاکھ ہو سکتی ہے ایک سروے کے انسار اس دیش میں رہنے والا ہر ویقتی 2000 فرنک خرچ کرتا ہے اسی کے ساتھ دوستو یہ دیش تیسرا سب سے زیادہ سیلری دینے والا دیش ہے یہ دیش زیادہ اپنے فائننس سیکٹر پر کافی زیادہ دھیان دیتا ہے اس لیے یہاں کی کرنسی دوستو اتنی زیادہ سٹرونگ ہے یورو دوستو دنیا کے سب سے مہنگی کرنسیوں کے بات ہو رہی ہے تو بھئی بھلا ہم یورو کو کیسے بھول سکتے ہیں ویسے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے چلیے پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ یورو کرنسی یورپ کی ہی ہے جو دنیا کے ساتھ کانٹیننٹ میں سے ایک ہے یہ کرنسی دنیا کے انیس سے بیس سفل یوروپین دیشوں میں استعمال کی جاتی ہے جس میں فرانس ایٹلی اور جرمنی جیسے فشال دیش بھی شامل ہے ان دیشوں میں کام کرنے والے لوگ کی آئے بھی دوستو باقی دیشوں کے تلنا میں زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کی کانٹیننٹ میں بھی کافی اچھی ہے اگر آپ ان میں سے کسی بھی دیش میں جاب کرنے کی سوچتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک یورو یعنی کی قریب 88.79 انڈین روپی کے حساب سے پیمنٹ کی جائے گی یوروپین کنٹری میں عام طور پر سب سے کم آئے سولہ سو سے اٹھارہ سو یورو کے بیچی ہو سکتی ہے جس سے اگر انڈین روپیز میں کنورٹ کیا جائے تو ایک دشملف چھے شونے لاکھ کے قریب ہوتے ہیں دوستو کیمن آئیلنڈ ڈالر جسے شورٹ میں کیوائیڈی بھی کہا جاتا ہے یہ کیمن آئیلنڈ کی کرنسی ہے جو میکسی کو کے بارڈر سے اٹیچ ہے آپ کی جانکاری کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ تیریٹری ٹیکس ہیون کے نام سے بھی جانی جاتے ہیں جہاں پر باقی دیشوں جیسے کسی بھی پرکار کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا ہے جیسے انکم ٹیکس، کورپریٹ ٹیکس اس دیش کے کرنسی کے ویلیو لگ بھگ 99.33 انڈین روپیز کے برابر ہے اس کے علاوہ دوستو 264 سکوائر کلومیٹر کے کشید رفل میں پھیلے اس آئیلنڈ پر قریب 68 ہزار لوگ رہتے ہیں جس میں سے قریب ہی ایک ہزار بھارتی ہے آپ شاید یہی سوچ رہوں گے کہ اتنی کم آبادی والے دیش میں بھی ان کی کرنسی کیسے اتنی سٹرانگ ہو سکتی ہے تو بھئی میں آپ کو بتا دوں یہ دیش سب سے کم بیروزگاری در والے دیشوں میں آتا ہے یہاں کی گورنمنٹ اپنی دیش کے عارتے کی استطحیق مضبوط رکھنے کے لیے زیادہ فیننس اور ٹیوریزم پر زیادہ فوکس کرتی ہے جس سے یہاں پر موجود لوگوں کو اچھی خاصی آئے مل جاتی ہے اپنی چھوٹے اکار کے بیافجود کیمن آئلنڈ پر قریب تین ہوای اڈے موجود ہیں پاؤنڈ سٹرلنگ دو سو پاؤنڈ سٹرلنگ یوکی کی کرنسی ہے جسے شارٹ میں جی بی 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 کہا جاتا ہے ایک بریٹش پاؤنڈ آج کے ریٹ کے اکارڈنگ لگ بھگ 103 انڈیان روپی کا ہو چکا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس دیش کی اکنومیکل کنڈیشن آف فنانس سیکٹر کتنے سٹرانگ ہے پہلے کے سمئے یوکی میں مدرہ کے روپ میں سلور کوئنز کا استعمال ہوا کرتا تھا جنہیں سٹرلنگ کہا جاتا تھا جن کا وزن دوستوں پاؤنڈ کے ایکویولنٹ ہوتا تھا اس لیے اسے پاؤنڈ سٹرلنگ نام دیا گیا آج کے سمئے میں الگ الگ بریٹش کالنیز میں ڈیفرنٹ ٹائپس آف پاؤنڈ چھاپے جاتے ہیں جو بینک کے نوٹوں سے کافی الگ دکھائی دیتے ہیں اور وہ سبھی دوستوں ایکسپٹیبل ہوتے ہیں بریٹین کے علاوہ اس کرنسی کا یوز سینڈوچ آئلینڈ پر بھی کیا جاتا ہے جب بھی کسی کے من میں ابراؤٹ ماسٹر کرنے کا ویچار آتا ہے تو اس شخص کی سب سے پہلی پسند یوکے ہی ہوتی ہے کیونکہ دوستوں اگر ماسٹر کمپلیٹ کر لیا جائے تو اس کے بعد وہاں جاپ کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے اور اگر جاپ مل جائے تو وہاں ملنے والی سیلوری 20-30,000 جی بی پی ہوتی ہے یعنی کی قریب 20-30,000,000 روپے ایک سروی کے انسار وہاں رہنے والے لوگ آس دنس 700 جی بی پی کھرش کرتے ہیں علاقی دوستوں یہاں کی ناگرکتہ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ جاپ ساپ کلیئے ٹیمپریری بیسس پر ہوتی ہے جارڈینیان دینار دوستوں جارڈن ایران کے پاس بسا ہوا اراب ملک ہے آپ کو بتا دیں کہ جارڈین کے مدرہ دنیا کی چوتھی سب سے مہنگی مدرہ مانی جاتی ہے اور ورطمان سمائے میں ایک جارڈین دینار کی قیمت لگ بک 116.57 انڈین روپی ہے ویسے دو یہ نہ ہی ایکنومکلی ڈیولپ کنٹری ہے اور نہ ہی یہاں پر کسی پرکار کے قیمتی ریسورسز موجود ہیں جیسے اوائل، سونا، گھنے، جادی لیکن پھر بھی دوستو ان کی کرنسی کافی مضبوط ہے جس کا کرنسی کوڈ جے اوڈی ہے اس کے پیچھے کا کارنڈ یہ ہے کہ یہ یو ایس ڈالر سے اٹیچ ہے یعنی یہ یو ایس ڈالر کے ساتھ ایک فکس ایکسچینج ریٹ میں بندھی ہوئی ہے مطلب جب یو ایس ڈالر میں کوئی اتار چڑاف ہوتا ہے نا تو اس کا اثر جارڈن دینار پر بھی دکھائی دے گا ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ایک دیش اپنی فائنیشل اسٹیبلشمنٹ بنائے رکھے اور وہ دیش اپنی کرنسی کو کسی اور دیش کی کرنسی کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے جس کی کرنسی پاورفول اور وائیڈلی ایکسپٹیبل ہو اس دیش کی دوستو اتنی مہنگی کرنسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر قریب دس لاکھ سے زیادہ لوگ جاب کرنے آتے ہیں جو کہ الگ الگ سیکٹرز میں کام کرتے ہیں جس میں سے سکسٹی پرسنٹ انڈیا لوگ گارمنٹ انڈسٹری میں جاب کرتے ہیں ان کی سیلری بھی سولہ سو سے اٹھارہ سو دینار ہوتی ہے اومانی ریال اومان دو سنیوک طرح امیرات کا ایک پڑوسی دیش ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر بھی ہر سال لاکھوں بھارتیے کام کی تلاش میں جاتے ہیں ان کی مدرہ دنیا کے تیسری سب سے بڑی مدرہ مانی جاتی ہے ورطمان سمائے میں ایک اومانی ریال کی قیمت قریب دو سو چودہ دشملہ وارٹ پاچ بھارتیے روپائے ہے اومان کی مدرہ اتنی مہنگی ہونے کا کاران یہ ہے کہ کئی سارے بھارتیے لوگ یہاں جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں اس مدرہ کا کوڈ ہے OMR اس دیش کی آبادی لگ بھگ پچپن لاکھ ہے جس میں سے نو لاکھ بھارتیے لوگ ہیں یہ دنیا کا پرمک تیل اتپادک ہے جس کی وجہ سے اس کی ایکنومیکل کنڈیشن کافی بہتر ہے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں یہاں پر جو لوگ سب سے نیچی پوسٹ پر بھی کام کرتے ہیں وہ بھی پندرہ سو سے سترہ سو ریال کماتے ہیں مہینے کے یعنی کی مہینہ ہو گیا ان کا پیتیس ہزار سے لے کے اٹیس ہزار روپائے بہرینی دینار بہرین کی مدرہ دوستوں دنیا کے دوسری سب سے مہنگی مدرہ مانی جاتی ہے میں آپ کو بتا دوں اس سمائے ایک بہرین دینار کی قیمت قریب دو سو انیس دشملہ چار ایک بھارتی روپائے ہے بہرین میں بھی کئی بھارتی نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں یہ دیش سعودی عرب اور سنیوک عرب امیرات کا عبیج بسا ایک چھوٹا سا دیش ہے اس مدرہ کا کوڈ ہے بی ایش ٹی اگر دنیا کے سب سے امیر ملکوں کی بات کی جائے تو اس میں بہرین تیروے نمبر پہ آتا ہے اس کی آئے کا مکھ سروت پیٹرولیم ہے ویسے اگر آپ یہاں برطن دھونے یا صاف صفائی کا کام بھی کرنے جاتے ہیں تو بھی آپ کو چار سو ارتیس دینار ملیں گے جس کی قیمت انڈین روپیز میں لگ بھگ 96,000 روپائے ہیں کویتی دینار کویت ایک ایسا دیش ہے جس کی کرنسی دنیا کی کسی بھی دیش کی مدرہ سے سب سے ادھک مہنگی کرنسی ہے کویت کے مدرہ کو کویتی دینار کے نام سے جانا چاہتا ہے شورٹ میں بولیں تو KWT ایک کویتی دینار کی قیمت بھارتی مدرہ میں لگ بھگ 288.96 روپائے بنتے ہیں وہی امریکی ڈالر میں ایک کویتی دینار کا لگ بھگ 0.31 USD بنتے ہیں کویت دنیا کی ہائیسٹ کرنسی کے لسٹ میں نمبر ون پہ تو ہے ہی ساتھی ٹاپ ٹین امیر دیشوں کے سوچی میں بھی یہ شامل ہے اس کرنسی کے دوستو اتنے طاقتور ہونے کے پیچھے کا کارن یہاں کا تیل ہے کویت میں وائل کافی بھاری ماترہ میں نکالا جاتا ہے اور اسے آل اوور ورلڈ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس لیے دوستو اس دیش کی کرنسی سب سے مضبوط ہیں اس دیش کی آدھی سے زیادہ آباد یہ دوسرے دیشوں سے ہے جو یہاں مزدوری کر کے بھی اچھا خاصا پیسہ کمالے تھی تو دوستو یہ تھی دنیا کی دس سب سے طاقتور کرنسیز امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then bye bye take care